بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک آؤٹ یور بکس اینڈ اوپن پیج نمبر سکسٹی ایٹ آف یونٹ نمبر سیون دی سٹڈی آف میٹر دی سٹڈی آف میٹر ہم نے سٹارٹ کیا اس میں ہم نے کمیسٹری انٹرڈکشن تو کمیسٹری کے بارے میں پڑھا آج ہم ہمارا ٹاپک ہے مکسچرز مکسچرز کے بارے میں پڑھیں گے مکسچرز کیا ہے دو یا زیادہ چیزو کو آپس میں مکس کر بابا جاتا ہے مکسچرود بناتا ہے مکسچرز فرsp Out adalah solid liquids gases غ teenager مکسچرz Hungarians مکسچر جب ہم کوئی بھی سٹیٹ آف میٹر کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان سے ایک نئی چیز بنتی ہے اس کو مکسچر کہتے ہیں جب ہم شوگر لے لے وارٹر میں مکس کرتے ہیں تو یہ ایک مکسچر بن گیا اور ہم ایٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ملک شیک کرتے ہیں تو فروٹ، ملک اور شوگر یہ سارا سب کچھ ہم ایٹ کرتے ہیں اس میں سے یہ مکسچر بن جاتا ہے کبھی کبار جب ہم یہ لیکوڈ سولیڈ گیس کو مکس کرتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ پارٹیکل سولیڈ کی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب ہو جاتے ہیں یہ ڈیزولف ہو جاتے ہیں جب کوئی چیز ہم وارٹ میں مکس کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس میں سے سولٹ، شوگر اور بھی سرائے چیزیں ہم اس میں مکس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں ایک مکسچر مل جاتا ہے اس کو سلوشن کہتے ہیں سلوشن میں دو چیز ہوتی ہیں سلوشن میں دو چیز ہوتی ہیں سلوشن میں اس میں سے چیز ہوتی ہے سلوشن Dito میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چیز مکس ہوتی ہے وہ سولیٹ ہے اور جو لیکوڈ اس کو ڈیزولف کرتا ہے اپنے آپ میں تو یہ سولیٹ ہوتا ہے تو سولیٹ اور سولیٹ جو ہے اسی سلوشن بناتے ہیں اس سے آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کو ڈائیگرام گیون ہے شوگر ہے شوگر کو ووٹر میں ایٹ کرتے ہیں یہ ووٹر کے ساتھ ایٹ ہو جاتا ہے اس میں ڈیزولف ہو جاتا ہے اور اس میں پھر ہمیں نظر نہیں آتا سیپریٹ شوگر پارٹیکلز آر ٹو سمال ٹو بی سیل یہ جو الگ الگ ہے یہ اتنی چوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے آپ لوگ دیکھیں ایک گلاس میں آپ لوگ یا ٹو گلاس میں شوگر ایٹ کر دیں تو اس میں غائب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ون کپ ووٹر لیں گے اور اس میں ون کپ شوگر ایٹ کریں گے پھر وہ اس میں ڈیزولف نہیں ہوتا پھر وہ آپ کو نظر آئے گا کلیر تو جب شوگر یا چینی یا نمک ووٹر میں ہم ملاتے ہیں تو اسے ایک کلیر سلوشن بنتا ہے اور آپ لوگ کو ڈائیگرام میں بھی شو کیا گیا ہے نو لوکیٹ پیج نمبر سکسٹی نائن ہم نے پڑا کہ پیج نمبر سکسٹی نائن پہ ہے ہم نے پڑا کہ جو سالوٹ اور سالوٹ جو ہے وہ سالوٹ میں مکس ہوتا ہے سالوٹ جو ہے وہ مکس ہوتا ہے تو آیا جو سم سالوٹ ڈیزولف انڈیوٹس ہیں سم ڈو نوٹ ساری کی ساری سالوٹ ڈیزولف ہوتے ہیں نو کچھ سالوٹ جو ہے وہ ڈیزولف ہوتے ہیں لیکویڈ میں اور کچھ نہیں ہوتے if a substance does not dissolve in another substance it is insoluble sand is insoluble in water ہم نے کہا کہ جب سالوٹ ووٹر میں ڈیزولف ہوتا ہے ڈیزولف میں جذب ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے پھر ہمیں نظر نہیں آتا آیا ساری کی ساری سالوٹ ووٹر میں ڈیزولف ہوتے ہیں نو اب سالوٹ جو ہے it is soluble کیونکہ یہ سالوٹ ہو جاتا ہے ووٹر کا قدر چینج ہوتا ہے لیکن پھر اس میں ہم الگ سوائل ہمیں نظر نہیں آتا لیکن سینڈ جو ہے یہ ووٹر میں کبھی ڈیزولف نہیں ہوتا آپ لوگ سینڈ کو ووٹر میں مکس کرتے جائے وہ اس میں اس طرح ہمیں نظر آتا ہے ڈیزولف نہیں ہوتا تو ساری سالوٹ جو ہے وہ ڈیزولف نہیں ہوتی جیسے کہ سینڈ اور کچھ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتی discuss and answer کی طرف دیکھیں can you think of some more examples of substances which are soluble in water which substances are insoluble in water make a list if you can test some of them آپ لوگ یہ خود سوچ لیں کچھ اگزمپلز بتا دیں کہ کونسی چیزی ووٹر میں soluble ہے جیسے کہ salt soluble ہے sugar soluble ہے اس طرح اور کونسی چیزی ہے جو پانی میں جذب ہو سکتے ہیں اور کونسی ہیں جو ووٹر میں insoluble ہے مین سینڈ کی طرح اس میں سے ڈیزولف نہیں ہوتے تو اس کا ایک لسٹ بنا لے اور اگر آپ لوگ چاہے تو پھر اس پر تجربہ بھی کر ٹیسٹ بھی کر لے کہ اس میں یہ ڈیزولف ہوتا ہے یا نہیں does gas dissolve in liquid آپ گیس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیا یہ liquid میں ڈیزولف ہوتا ہے salute solid بھی ہو سکتا ہے اور gas بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز جس کو water میں جو hive ہو جاتا ہے ڈیزولف ہو جاتا ہے تو اس کو تو وہ salute اس کو ہم کہتے ہیں سم گیسی ڈیزولف in water leaving things which leave in water like fish are able to breathe in water because oxygen dissolves in water the gas in fizzy drinks is called carbon dioxide it stays in bottle only under pressure when the top is taken off the pressure is released and the gas escapes تو solids کی طرح گیسی بھی سارے کی سارے soluble نہیں ہیں اب oxygen ہے we know that we need an oxygen زندہ رہنے کے لئے سانس کی ضرورت ہے تو your living things like fish مچھلیا جو پانی میں رہتے ہیں تو وہ کیسے پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ oxygen کو ملتا ہے یا نہیں ہاں ملتا ہے کیوں کیونکہ oxygen جو ہے یہ water میں ڈیزولف ہوتا ہے clear لیکن carbon dioxide جو ہے اب آپ لوگ کو example دی ہیں fizzy drink کے for example آپ کوک لے لیں تو اس سے جب اس کو آپ جتنا بھی ہلائے تو اس میں سے جاکسہ بن جاتا ہے bubble سے بنتے ہیں لیکن اگر ہم اس کا جو top ہے وہ open کر لیں تو کیا ہوتا ہے ایک آواز کے ساتھ وہ سارے کا سارا gase جو ہے وہ release ہوتا ہے تو جب وہ gase release ہو جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے تو it's mean کہ carbon dioxide جو ہے یہ water میں ڈیزولف نہیں ہے یہ کوک bottle میں تب تک ہے جب تک اس کو pressure کی جب تک اس پر جو top ہے وہ open ہے اس کو pressure کی تو اس bottle میں رکھا جاتا ہے وہ ڈیزولف نہیں ہوتا جیسی ہم bottle open کرتے ہیں تو اس سے سارا کا سارا gase جو ہے وہ release ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سے gase نہیں ہوتا اچھا ڈسکس اور آنسر کی طرف دیکھیں لوگوں سے پھر ایک تو آپ لوگ کو پکچھر گیون ہے کہ کس طرح یہ فش ہے تو یہ اس کو اکسیجن کی ضرورت کس طرح یہ اکسیجن ملتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اکسیجن جو ہے وہ وارٹر میں ڈیزولف ہوتا ہے اور اسی طرح وہ وارٹر سے لیتے ہیں اور اس کو اکسیجن ملتی ہے اور وہ زندہ رہتے ہیں دوسرا کہ آپ لوگ کس طرح آٹے کا اور چاول کا جو ہے ہمیں الگ الگ چیزوں میں اس کو کیسے سپریٹ کر سکتے ہیں ہاں تو ہم ان کو چاند دیتے ہیں تو جو فلور ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور جو رائس ہے وہ چاند پر رہ جاتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح الگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر کریں اور پھر بتائیں آپ کو کیا پرابلمز کیا ہوا اور کیا پرابلمز مشکل پیش آئی آپ لوگوں کو if so how could you overcome them اگر کوئی مشکل ہوئی پرابلم ہوئی تو آپ لوگوں نے کس طرح اس پر قابو پا لیا اب ہیں methods of separation methods of separation ہے کہ mist separate substances from each other to find out what is in them for example imagine salt sand and iron fillings are all mixed together here is a way in which we can separate them methods of separation اب mixture کو separate کرنا ہے جو کہ mist ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ separate کرتے ہیں سبسٹرانسز کو معلوم کرنے کیلئے کہ ان میں کیا موجود ہے جیسے کہ آپ لوگ just imagine کر لیں salt sand iron fillings ان سب کیلئے الگ iron fillings جو ہے magnets کی طرح تو ان الیکٹرومیگنٹس کی طرح ہی تو ان کی اپنی اپنی الگ طریقے ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کو دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے here is a way in which we can separate them یہاں پہ ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے اور ہم اس کو separate کر سکتے ہیں اور وہ method جو ہے ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے لیکن ہمیں پتا ہے کہ different methods ہیں جن کی ذریعے ہم چیزوں کو separate کر سکتے ہیں جیسے کہ condensation decantation evaporation تو ان سب کی ذریعے ہم کر سکتے ہیں do you know کی طرف دیکھے کہ a grain of sugar is made up of about about fifty یہ grain sugar جو ہے وہ اتنے پارٹیکل سے کتنے سارے پارٹیکل سے بنا ہے اور ایک rain drop جو ہے وہ water کی کتنے پارٹیکل سے بنا ہے تو آپ لوگ خود انجازہ لگا لیں کہ یہ ایک چیز کتنی زیادہ پارٹیکل سے کتنی زیادہ ضررات سے بنی ہوئی ہے clear تو جو methods of separation ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے